ناصرین آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہر جمعہ کو پرندے اور جانور ایک دوسرے سے کیوں ملتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب جمعہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے ناصرین پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب جمعہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے اس کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے اور ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ علیہ کا صلاة والتسلیم یہ جمعہ ہے اللہ تعالی اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آنے والوں کے لئے عید ہو میں نے پوچھا اس میں کیا برکت ہے جبریل نے ارز کیا اس میں ایک عمدہ سات یعنی گھڑی وقت ہے جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالی وہ اسے عطا فرماتا ہے ورنہ اس سے بہتر چیز جو اس کے لئے زخیرہ کر دی جاتی ہے یعنی جمع کر دی جاتی ہے یا کوئی شخص اس وقت میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کا مقدر ہو چکی ہو تو اللہ تعالی اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کو ٹالک دیتا ہے اس سے دور کر دیتا ہے اور جمعہ کا دن ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے اور ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارس کیا آپ کے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے جو سفید اور مشک کی خوشبو سے لبریز ہے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی علیین سے کرسی پر نزول اجلال فرماتا ہے یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں آپ اس حدیث پاک کو اگر گوھر سے سنیں تو کافی چیزیں اس سے ہمیں پتا چلتی ہیں نمبر ایک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور فرشتوں کے نزدیک بھی جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے بس فرق کتنا ہے ہم جمعہ کا دن کہتے ہیں اور فرشتوں کے نزدیک وہ یوم مزید ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعہ کی تو امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں ہی پڑھتے ہیں یعنی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا تو اس وجہ سے بھی جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے دوسری اہم بات یہ پتا چلتی ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت میں دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے اور اگر جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کے لیے جمعہ فرما دیتا ہے کیونکہ اب ہم تو نہیں جانتے نا کہ ہمارے لیے کونسی چیز بہتر ہے اور اللہ رب العزت عالم الغیبی والشہادہ ہے وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے مگر وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اس میں شرح ہے مگر حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ سب سے زیادہ جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہم نہیں جانتے تو جو چیز ہم مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے تو وہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے تو اللہ ہمارے لئے اس سے بہتر چیز ہمارے لئے جمع فرما دیتا ہے جو ہمیں بعد میں ملتی ہے اسی طرح اس خاص وقت میں اگر ہم کسی پریشانی سے بچنے کے لئے دعا کرتے ہیں کسی مسئبت سے بچنے کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مسئبت کو تو دور کرتا ہی کرتا ہے اس سے ساتھ میں اس سے بڑی مسئبت کو دور فرما دیتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ وقت بہت اہم ہے لیکن جمعہ کے دن میں وہ وقت ہم تلاش کہاں کریں تو علماء فرماتے ہیں وہ وقت جسے ساتھ جمعہ بھی کہا جاتا ہے جمعہ کا وقت کہا جاتا ہے آپ اصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی ازان ہونے سے پہلے پہلے یہ مشکل سے پندرہ یا بیس نٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ اصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے جب مغرب کا جو وقت ہوتا ہے جب صورت ڈوبنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے جو کچھ وقت ہوتا ہے وہی ساتھ جمعہ ہے آپ اس وقت میں بیٹھ کر دعا کریں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے امدہ دن سب سے بہتر دن جس میں صورت دلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے یعنی سب سے افضل دل جمعہ کا ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن ان کا وسال ہوا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم مزید ہے آسمانی فرشتوں میں اس کا نام یعنی یوم مزید ہے اور یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کرسی پر نزول اجلال فرماتا ہے جتنے وہاں ہوتے ہیں سب اللہ رب العزت کی زیارت کرتے ہیں تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کا بھی دن کہا جاتا ہے ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن چھے لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے کرتا ہے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرندے ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں وہ جمعہ کے دن ایک دوسرے سے کیوں ملتے ہیں کیا کہتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ وہ اور کسی دن نہیں ملتے صرف جمعہ کو ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے سب سے افضل ہے دیکھئے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب شہروں سے افضل مکہ معظمہ کو فضیلت دی یعنی تمام شہروں میں سب سے زیادہ جو افضل ہے فضیلت والا شہر وہ مکہ شریف ہے اور تمام مہینوں میں رمضان شریف کو سب سے زیادہ فضیلت اتا کی اور تمام دنوں میں جمعہ کے دن ان کو سب سے زیادہ فضیلت دی اور سب راتوں میں جو راتے ہوتی ہیں سب راتوں میں لیلت القدر کو سب سے زیادہ فضیلت اتا فرمائی لیلت القدر جو رمضان شریف میں ہوتی ہے جس رات میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا اب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن تمام جانور اور پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نیک دن میں سلام ہو سلام ہو یعنی وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلامتی کہتے ہیں کہ یہ دن اتنا مبارک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کی زیادہ سے زیادہ برکتوں کو لوٹیں ایک آخری حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو انتقال ہو جائے جس کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے اور اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے اس کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے تو جمعہ کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر میں چاہوں کہ صرف ایک ویڈیویں بیان کروں تو وہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ گوھر کریے کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے دن کی آپ اسے دوبارہ سنیں اس ویڈیو کو اور آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ روزہ جب بھی جمعہ ہے تو آپ اس کی مکمل تیاری کریں اپنے ناخن وغیرہ کو کٹیں اپنے مطلب گسل وغیرہ کریں اچھا کپڑا پینے اتر لگائیں پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں دعائیں مانگیں درگاہوں پہ حاضری دیں اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کریں اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی تعظیم کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس دن عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم